سینئے تجزیہ کار جاوید اقبال صاحب نے ابھی ہمیں جوائن کر گیا ہے جاوید اقبال صاحب بہت شکریہ کیا کہنا چاہیں گے صورتحال جس طرف جا رہی ہے ایک طرف تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی جاتی ہے دوسری جانب آصف علی زرداری صاحب سابق صدر جو ہیں ان کی جو باڈی لینگویج ہے دونوں چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو تحریک عدم اعتماد جمع کروا گئی ہے میرے لیے یہ سرپرائز اس لیے نہیں ہے کہ میں پچھلے ایک ایک مہینے سے اپنے تمام شوز میں اس بات کا بڑے اعتماد کے ساتھ بات کرتا رہا ہوں کہ نو کانفیڈنس موو آئے گی اور تیس مارچ سے پہلے پہلے یہ حکومت نہیں رہے گی یہ بات میں ایک مہینے سے بھی کہہ رہا ہوں اور بارہ نومبر پچھلے سال دوہزار اکیس کے شوز میں بھی یہ میں بات کی تھی تو یہ اس کا تسلسل ہے کیونکہ آج جس نحج پہ حکومت اپنے آپ کو لے آئی ہے یا تحریک عدم اعتماد آئی ہے تو اس میں میں سب سے بڑا قصور وار عمران خان کو خود سمجھتا ہوں اگر عمران خان صاحب جن نعروں کے ساتھ جن امیدوں کے ساتھ اور جو وعدوں کے ساتھ آئے تھے اگر وہ وعدوں کی تکمیل کرتے اعتصاب کا تھا اور گورننس کا تھا چاہے وہ اپنی صفوں کا اعتصاب تھا چاہے اپوزیشن کا اعتصاب تھا چاہے گورننس تھی جس میں عوام عوام کو اگر ریلیف ملتا عوام کو مہنگائی کے بورٹھلے نہ دبایا جاتا تو آج ہم جس تحریک عدم اعتماد کی بات کرتے ہیں تو شاید اپوزیشن کو وہ طاقت وہ حمت نہ ملتی